السلام علیکم جی ویڈیو بیک کیسے ہیں آپ سب ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میسا دیا صد آپ کے سامنے میں حاضر ہوں جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزید کی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں مزید کی ویڈیو اس طرح سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ عید بہت قریب ہے تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو عید کی لک کر کے دکھائی جائے تاکہ آپ لائٹ سا میک اپ ڈی ٹائم کا اور مطلب اس اوکیزن کے پر آپ کس طرح کی میک اپ کو ویئر کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو چلیں جی بہت ٹرنڈی آئیز میک اپ جو آج ہم کرنے لگے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے میری چینل کو کر لیں سبسکرائب ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر لیں اور زیادہ زیادہ سے کومنٹ میں آ کر مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگ رہی ہیں جی تو ویڈیو کرتے ہیں جی سٹارٹ اس وقت ہم لوگوں نے فیس کو کر لیا کنسیل ایم جے میں آکی کی میں نے یوز کیا اس وقت کنسیلر فائیو نمبر کنسیلر ان کا وہ یوز کیا اور کنسیلر کو آپ نے دیکھا میں نے فنگر سے بہت اچھے طریقے سے بلینڈ کیا پوری اس کے بعد، فیڈ ٹیم سپینچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح طرح تپ تپ کر کے میں اپنی جگہ پر بٹھا رہی ہوں اس کے بعد سے آئی بیس آپ کو اپلائے کر سکتے ہیں میں جسٹ آپ کو بتا رہیم کہ میں نے ام جے کی تو نمبر جو ان کی ڈرم Aren다고 جس میں ان کو از آئی بیس اور کنسیلر کے طور پر یوز کرتی ہی میں اس وقت کی ڈرم ف вдر کی ضرور پر دیکھ اپلائے سے پر کرتی ہوں میرے زیادہ تر کام کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سلون جب کام آتا ہے تو بہت رش بھی ہوتا ہے تو ہمیں ہر کام بہت تیز سے اور ٹائم لی کرنا ہوتا ہے تو برشیز کے ساتھ کرنے کی بجائے فنگر سے کرنے کی تھوڑی عادت ہو گئی ہوئی ہے تو اس وجہ سے میں آپ کو وہی کام کر کے دکھا رہی ہوں جو میں اپنے روٹین میں کرتی ہوں جی تو بیس کو سیٹ کرنے آئی بیس سیٹ کرنے کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں آئی شیڈو پر میں اس کو گلمرس فیس کی پیلٹیوز کر رہی ہوں اس میں سے میں نے ایک پینک شیڈ اٹھایا اور میں نے آئی لیٹ پہ پورا اپلائے کر دیا کریز لائنز تک آپ نے لے کر جانا اس کو اچھے طریقے سے اپلائے کرنا ہے آئی کورنر کے پر بھر کے فرنٹ تک بھر کے نہیں لے کر آنا آپ نے بس آئی لیٹ کو اچھی طرح سے کور کرنا ہے اس کے بعد میں نے ایک ڈارک براؤن کلر لیا ہے اور اس سے میں بلکل لائنر والی لائن جو ہے وہ پہلے آپ دیکھ لیں میں بلکل وہاں پر کلر اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو نیوٹل برش کی مدد سے بلینڈ کرتے ہیں اوپر کی طرف لے کر آوں گی آج کل یہ بہت ٹرنڈی ہے سمجھی میک اپ ہے ڈراما سیریل میں آج کل کافی اس طرح کی میک اپ آ رہے ہیں مجھے بہت سے لڑکیوں کی ریکویسٹ بھی تھی کہ اس طرح کا میک اپ کر کے دکھایا جو آج کل بہت ٹرنڈی ہے تو میں نے کہا چلیں کوشش کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ براؤن کو ہی میں بار بار لوں گی اور لیڈ پر جو لائن میں نے کریٹ کی تھی اس کو میں نیچے کی طرف سے ڈارک کریں گے اور اوپر اوپر تک لاتے ہوئے اس کو بلینڈ کرتے ہوئے میں نے اس کو لائٹ کرتے جانا ہے مینز کے جو نیچے لائن سٹارٹ ہو رہی ہے وہ ڈارک رہے گی اور اوپر تک آتے ہوتے وہ بلکل سموک کریٹ کر دے گی جی تو اس میک اپ میں یہ خوبصورتی صرف اسی وجہ سے ہاتی ہے کیونکہ آپ سموک کریٹ کرتے ہیں آنکھوں پر بلکل لائن نیچے ڈارک رہے گی یا یہ وداوٹ لائنر سمجھ لائنر والا کہہ سکتے ہیں اس کو لائنر نہیں ہم لگاتے اس میں سمجھی میک اپ ہے یہ وداوٹ لائنر اس کو سمجھ کر کے ہم لوگ کلر سمجھ کر کے بلکل کریٹ کرتے ہیں یہ لائن ہم لائنر والی لائن کریٹ کرتے ہیں فائنل میں دیکھئے گا آپ کو بہت پسند آئے گی آپ دیکھ رہے ہیں میں بار بار ڈارک کلر کو اٹھاتی ہوں اسی لائن پر دوبارہ پلائے کرتے ہوں اور اس لائن کو ڈیفیوز کرتے ہوئے اوپر کی طرف اس کو جو کلر لگا ہے اس میں اس کو بلینڈ کر دیتی ہوں جی کلر کو پروپرلی بلینڈ کرنے کے بعد ہم ہم لوگ آئی برو کے نیچے برو بون جو ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے آج میں اس کو کریم کلر جو ہمارا وائٹ ہوتا ہے آئیز میں لگانے والا میں نے وہی اس وقت برو بون پر اپلائے کیا ہے بہت لائٹ لگا رہا تھا یہ آئی تنک لائٹ کی وجہ سے بہت پروپ کر رہا ہے بہت بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈیفیوز کریں گے آہ گریز لائن کو جب ڈیفیوز کرتے ہیں یہ دیکھیں گے گریز لائن پر آپ نے وہی کلر جو اپلائے کیا ہوگا ہے اس کو آہستہ آہستہ سے بلینڈ کریں گا اور فنگر کی مدد سے میں اس پوری لائن کو ڈیفیوز کر دوں گی جی تو کلر کا اپلائے کرنے کے بعد اب ہم لوگ آ جائیں گے بیس کی طرف بیس اس وقت میں نے جو اپلائے کیا ہے اس وقت مس روز کی بیس ہے جی ایک کیٹ بیس آج کل بہت زیادہ ان کی انہوں ہی بھی ہے بہت اچھی آئی ہے گرمیوں میں بھی بہت زبردست میٹ بیس ہے یہ میں نے اسی کا بیس ڈو یوز کر لی ہوں میں اگر مس روز کی بیس اس کے مطلق آپ تھوڑا جاننا چاہتے ہیں یا کوئی نولیج چاہیے تو میں ابھی اس سے پہلے ویڈیو جو میں نے مس روز کی پروڈکٹس پہ ریویو دیا تھا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اس بیس کے مطلق اب اسی پہ میں میک اپ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں بیس کو اپلائے کرتے ہوئے آپ نے دیکھیں نوز کی سائیڈ ایریا جن کے گیپ ہوتا ہے ان کو اس کو اچھی طرح سے اٹھا کر اپلائے کرنا سکتے ہیں کوئی بھی ایریا آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت لائٹ لائٹ سی بیس اٹھا رہی اور لگا رہی ہوں میں نے بھر کے بیس ایک دفعہ بھی نہیں لگی کیونکہ یہ ہمارا ڈیر میک اپ ہے ہم کوئی فنکشنل میک اپ نہیں کر رہے ہیں این میک اپ ہے یہ ڈیڈیشنل میک اپ جیسے کہتے ہیں جی اپلائے کرنے بیس کو پروپر لی اپلائے کرنے کے بعد اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے سپنج کی مدد سے اس کے بعد ہم لوگا نے لوز پاوڈر اپلائے کی ہے لوز پاوڈر میں سپنج سے اپلائے کرنے کے بعد اس کو ڈسٹ آؤٹ کر دیا پاوڈر پرش کی مدد سے پورے فیس پہ گھومائیں گے جو ایکسٹر پاوڈر ہوگا وہ ڈسٹ آؤٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگا آ جائیں گے آئی برو کو سیٹ کریں گے مس روز کا برو پرمیٹ میں نے یوز کی اس وقت ڈاک براؤن شیڈ ہے اس کا اب میں فیس کو کنٹور کر رہی ہوں جی کنٹورنگ بھی میں سٹائن کی جو کنٹورنگ پیلٹ ہے وہی یوز کرتی ہوں ایز یو نو آل کہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بتاتی ہوں کہ تمام تقریباً ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ سب ہی ہی یوز کرتے ہیں آپ کو بڑے سے بڑے سالون پر بھی آپ جائیں گے تو آپ کو یہی کیٹ نظر آئے گی اس کے بعد ہم لوگ بلش اپلائے کریں گے بلش اس وقت میں رواج یوکے کی چھوٹی کیٹ ہے یہ تری شیڈز والی وہ یوز کر رہی ہوں اس میں لائٹ بی بھی کلر ہے جو میں اس وقت بلش پر اپلائے کریں ہائی لائٹر اپلائے کریں جی ہائی لائٹر کو ہائی لائٹر اس وقت میں گبرینی کا یوز کر رہی ہوں جو تری شیڈز والا ہوتا ہے اس کا بھی ریزلٹ بہت اچھا لاغ لاسٹنگ سٹے کرتا ہے ہی ہائی لائٹر اپلائے کرنے کے بعد میں بلکل آئیس کے نیچے جو اوپر کلر اپلائے کی ہیں وہی کلر ہم ل 메�س کے نیچے اپلائے کریں گے پہلے ڈارٹ براؤن اپلائے کریں گے پھر لائٹ میں آئیں گے اور لاسٹ میں پینک کے ساتھ اس کو ڈیفیوز کر دیں گے جیسے کے جیسے اپلک وزیز کی اپلائے کریں گے تاکہ آنکھ خوبصورت اور کھلی بھی لگے اس کا بھی ایکこう ہے کہ آپ نے آنکھ کے نیچے کام کرنا ہے تو بلکل آئی آئی کورنر پہ فرنٹ پہ نہیں لے کر آنا ملکہ آنکھ کے نیچے بس کام کرنا ہے تو آپ نے ہاف سے آگے تک آنا ہے لیکن بلکل کورنر تک آپ نے برش کو نہیں لے کر آنا جی جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بار بار کلر جو ہم اپلائے کرتے ہیں تو تھوڑے تھوڑا سا کلر لیتے جائیں گے اوپر نیچے ایک جیسا ہم لوگ لازمی بلینڈ کریں گے اگر نیچے اپلائے کیا تو ہم لوگ اوپر بھی اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے تاکہ کلر کیونکہ میک اپ کو لاس تک ہم لوگ کو کوئی نہ کوئی ٹچنگ دیتے رہتے ہیں اور آئیز میک اپ میں اگر ہم لوگ میٹ میک اپ کر رہے ہوں تو اس میں ٹچنگ ضروری ہوتی ہے یہ تو اس وقت میں نے وہی میں نے سوری اس وقت میں نے بلیک کاجل میں آنکھوں میں لگا رہی ہوں کسی بھی بلینڈ کا یوز کر سکتے ہیں میں اس وقت گلامرس کا یوز کر رہی تھی آئی لیشز کو اس وقت میں کرل کر رہی ہوں کرل کرنے کے بعد باپ کا مسکارا پلائے کروں گی میں کیونکہ یہ اید میک اپ ہے نوٹ اپ فنکشنل میک اپ اس وجہ سے ہم آئی لیشز کو وائٹ کریں گے بلکل سوفٹ لکھتے ہیں تو ہم لوگ مسکارے کی مدد سے بہت اچھے سے مسکارا پلائے کریں گے بھر کے تاکہ آئی لیشز بہت خوبصورت اور کھل کے سامنے آتی ہے مطلب بڑی بڑی خوبصورت لگتی ہیں مسکارا پلائے آپ کی طور پہ کرتے ہیں آپ نے بہت اچھے تکہ نمی کا نہیں بہت اچھے طریقے سے بھر کے اپلائے کرنا ہے ہا جی تو اب میں لگا رہی ہوں لپسٹک ایز یوال لو کہ میں نے یہ لپسٹک ٹیلٹ بنائے ہیں جو میڈورا کی لپسٹک ہیں آئی دنگ یہ بھی دو کلرز مکس کر کے بنایا گیا گیا پنک شیرد جو میں اس وقت اپلائے کر رہی ہوں اس کے بعد اس پہ ہم لوگ گلوس اپلائے کریں گے رواڈ کا گلوز ہے یہ شائنی گلوس last میں ہم وہ apply کریں گے i hope کہ آپ کو میرا make up پسند آیا ہوگا پسند آیا تو please like and share ضرور کیجئے گا اور comment section میں آکم جو ضرور بتائیے گا کہ make up کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اسی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی کی طرح کی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی